اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فیل مداری منصوب اور فیل مداری مجزوم پڑھاتا تو آج کی لیسن میں نہ تو ہمارے پاس فیل مادی نہ ہی فیل مداری نورمال نہ ہی فیل مداری منصوب کا کوئی کام ہے آج جسٹ ہم فیل مداری مجزوم کے ساتھ ورکاونٹ کریں گے سب سے پہلے اس سلسلے میں کچھ کامن ایبزرویشنز دیکھتے ہیں کہ آپ کسی کو لیک جب آپ کسی کو حکم دیتے ہیں یا کسی کام سے منع کرتے ہیں تو آپ اس کو ماضی یا مستقبل میں جا کر حکم نہیں دے سکتے اور نہ ہی اسے کسی کام سے منع کر سکتے ہیں بلکہ اس کے لیے آپ کو حال کا استعمال کرنا ہوتا ہے سو اسی وجہ سے ہم نے ماضی کا استعمال نہیں کیا اور ہم نے مستقبل کو بھی ہم نکال دیتے ہیں سو اس کے لیے ہم فیل مداری مجزوم کا استعمال کیا جاتا ہے دوسری کامن ایبزرویشن یہ ہے کہ وہ شخص جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے اس کو آپ نہ تو حکم دے سکتے ہیں نہ ہی کسی کام سے منع کر سکتے ہیں جو غائب ہے اس کو آپ حکم نہیں دے سکتے اور کسی کام سے منع نہیں کر سکتے سو اٹس گون یہ بھی آپشن آپ کے پاس گیا ایک اور کامن ایبزرویشن یہ ہے کہ میں نہ تو اپنے آپ کو حکم دے سکتی ہوں نہ ہی میں اپنے آپ کو کسی کام سے منع کر سکتی ہوں سو جو شخص جو حاضر وہ تکلم ہے اپنے آپ کو ہم لوگ یہ حکم بھی نہیں دے سکتے اور منع بھی نہیں کر سکتے تو یہ جو ہے آج کا جو لسن آپ کے پاس فیل امر کا ہے وہ اس کے انتا کے انچے ورژن کے اراؤنڈ جائے گا رائٹ اٹس ویری سمپل تو ابھی ہم نے جو کامن ایبزرویشنز تھی یہاں لکھیں گے اس کو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں آپ یہاں سے پڑھ لیجئے گا یہی چیزیں جو میں نے بھی پریکٹیکل کی ہیں یہی ہے ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ فیل امر جو ہے یہ نہ صرف حکم دینے کے لئے استعمال ہوتا ہے یا کسی کو منع کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے بلکہ یہ سجیشن دینے کے لئے اجازت لینے کے لئے درخواست کرنے سوال یا تنز کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے امر ہوتا ہے حکم دینا اور فیل نہیں ہوتا ہے حکمیہ انداز میں کسی سے رکنا سو فیل امر اس کے انٹر دو چیزیں آ رہی ہیں کمینڈنگ اینڈ فورک بیڈنگ حکم دینا اور نہیں کسی چیز سے منع کرنا اور فیل نہیں جو ہے منع کرنا جو امر کے مقابلے میں آسان ہے تو اس وجہ سے ہم آج یہ پڑھنے جا رہے ہیں تو اس کا بہت ہی آسان پروسیجر ہے آپ کے پاس کہ اب آپ کے پاس جب فیلمداری مجزوم آ جاتا ہے اس سے پہلے آپ جسٹ لا لگا دیتے اس سے پہلے آپ جسٹ لا لگا دیتے لا تنصر اور پھر اس کے آگے وہی چلتا جاتے لا تنصرہ لا تنصرہ لا تنصرہ لا تنصرہ لا تنصرہ لا تنصرہ یہ ایک پروسیجر دوسرا جو ہے ہم آپ کو طریقہ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کو اٹس سیلف اگر آپ کو ایک ورڈ دیا جائے ٹھیک ہے نارمل ورڈ دیا جائے تو اس کو آپ فیلمداری اس کو آپ جو ہے نہیں میں یا فوربیڈنگ میں کیسے کنورٹ کریں گے سب سے پہلے آپ کو یہ فورمولا دکھ رہا ہے لا پلس مجزوم اسم صرف تم والے سیگے انتا والے سیگے آپ کو ملے گی جو چھ سیگے ہیں جو چھ سنٹنسز ہیں جسٹ آپ ان کے ساتھ یہ بنا سکتے ہیں اردو مینن اس کا یہ آتا ہے ہمارا کہ مت جاؤ آرڈر دیتے ہیں جب ہم کسی کو اس کو بنانے کا پروسیجر کیا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں فور اگزمپل ہم نے آپ کو نارمل تنسرو وڑھ دی ہے کیونکہ ہم نے بتایا کہ فیلمدارے کے ساتھ یہ بنیں گا سو ہم نے کہا انتا تنسرو ٹھیک ہے تو سٹیپ ون کیا ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اس تنسرو کو لائٹسٹ بنائیں گی سٹیپ ٹو ہو گیا اس کے بعد اس تنسرو کے ساتھ آپ لا ایڈ کرنیں گی تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا یہ آپ کے پاس جو ہے فیلم نہیں بن جائے گا حکمیہ انداز میں فور بیڈنگ کا آپ کا سیگہ بڑھ جائے گا سو اٹس لا تنسر لا تنسر مدد مت کرو تنسرو تھا تم مدد کرو لا تنسر تم مدد مت کرو اسی در ہمارے پاس یہ ہے تنسورینا تم مدد کرو عورت سوری تم مدد کرتی ہو تم مدد کرتی ہو تنسورینا تم مدد کرتی ہو عورت کا مونس کسیگہ ہے ہم نے سٹیپ ون کہا ہے یہ سٹیپ ون تھا سٹیپ ٹو ہم نے کیا کہا ہے کہ آپ نے اس کو لائیٹس کر دینا ہے تنسوری نہ سے تنسوری ہو گیا دن سٹیپ ثری ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ لا اٹھ کر دینا ہے لا تنسوری سو اور یہ آپ کے پاس نہیں کسیگہ بن گیا لا تنسوری مدد مت کرو تم ایک مونس لائی فیلمین کے لیے ہم یہ یوز کریں مدد مت کرو سیم آپ کے پاس ہے تم عورت کھاتی ہو سٹیپ ون ہے آپ کے پاس سٹیپ ٹو آپ کے پاس کیا آپ نے اس کو لائٹسٹ کیا ہے آپ نے نون ریمو کر دیا ہے سٹیپ تھری کیا ہے آپ نے اس کے ساتھ لائٹ کر دیا ہے اور یہ آپ کے پاس فیل نہیں بن گئے مت کھاؤ تم ایک معنص مت کھاؤ تم سکھاتے ہو آپ نے اس کو لائٹسٹ کیا ہے سٹیپ ٹو میں نون ریمو کر دیا ہے تھرڈ سٹیپ میں آپ نے لا ایڈ کر دیا ہے اور یہ ہمارے پاس فوربیڈنگ بن گیا ہے مت سیکھو تم سب اس کا میننگ مت سیکھنا ہی ہے یا سکھانا ہی ہے میں آپ کو کنفرم کروں گی یہ میں نے جانبوش کی بنایا تاکہ آپ کو دیپلی ہم اس کو سمجھ سکیں انتنہ تکتبنا اس کو آپ نے جب لائٹسٹ کیا ہے تو یہ ہم نے کہا تھا ہیہ کی جو ورجن ہے جو اس کے پلورل ورجن ہے ہننا ہننا تکتبنا انہ ہننا یکتبنا وہ کبھی بھی مجزوم نہیں ہوں گے سو اس کا نارمل ورجن بھی یہ ہے مجزوم ورجن بھی یہ ہے سو انتنہ تکتبنا تم سب لکھتی ہو لا تکتبنا تم سب مت لکھو ہم نے اس کے اندر ایزیٹیز بھو رہا اور ہم نے اس کے ساتھ جس لا اٹ کر دیا لا تکتبنا اور یہ ہمارے پاس فیل نہیں بن گیا لا تکتبنا مت لکھو تم سب معنیس مت لکھو تو یہ تھا ہمارا پروسیجر دو باتیں ابھی تک ہم سیکھ چکے ہیں آپ ڈائریکٹلی اپنی مائنڈ میں یہ بنا لیں کہ میں نے فیل مدار مجزوم کے یہ چیسی کے لینے ان سے پہلے لا اٹ کر دینا ہے تو میرے پاس حکمی آداز میں اس کو مجزوم کریں اور دین اس کے ساتھ آپ لا اٹ کر دیں تو یہ دو آپ کے پاس سٹیپس ہیں اس طرح آپ فوربیڈنگ بنا سکتی ہیں ایک اور چیز جو کنفیجن رہتی ہے ہمارے ذہنوں میں کہ نہیں فوربیڈنگ منہ کرنے میں اور سادہ نفی جملے میں کیا فرق ہے اس کی عربی ڈیفرنٹ ہے سادہ نفی جملے کی اور نہیں کی عربی ڈیفرنٹ ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم اردو کے دو لفظ نہیں اور نہیں مت کرو کا فرق جان لیتے ہیں فرق جمپل حامید نے خط نہیں لکھا it's simple negative sentence سادہ نفی جملہ ہے لیکن اگر ہم کہتے ہیں حامید خط مت لکھو تو یہ فوربیڈنگ ہے یہ منہ کرنا ہے تو دیکھیں آپ ان دونوں میں کتنا ڈیفرنٹ ہے اردو میں اگر آئیے دیکھیں ہم لوگ تو زمین اسمار کا ڈیفرنٹ ہے same with Arabic تو عربی میں ہمیں یہاں پہ ڈیفرنٹ ورب یوز کرنے پڑیں گے ورب کی ڈیفرنٹ وہ جو ہے شکل یوز کرنے پڑے گی کیونکہ اس چیز سے بہت زیادہ ڈیفرنس پڑ جاتا ہے for example سادہ نفی جملہ آپ کے پاس آتا ہے تم مدد نہیں کرتی ہو اور حکمیہ انداز میں جب ہم نہیں کرتے ہیں تو مدد مت کرو ٹھیک ہے سوری یہ ریپیٹ ہو گیا وہ سب نہیں پڑتے تم سب مت پڑھو اب وہ سب نہیں پڑتے کومنٹ ہو رہا ہے کہ وہ سارے بچے بالکل نے کہا میں نہیں پڑتے بٹ یہاں پہ حکم دیا جا رہے تم سب مت پڑھو وہ دونوں فساد نہیں کرتے کومنٹ کر رہے ہیں ہم کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں بٹ یہاں تم دونوں فساد مت کرو یہاں پہ آپ اس کو حکم دے رہے ہیں ایک اور چیز نوٹ کیجئے گا کہ یہ جب میں نے سادہ نفی جملے بنائے ہیں تو اس میں یہ دیکھیں میں نے وہ کا استعمال کیا it means کہ ہم اس شخص کے لئے بھی کومنٹ کر سکتے ہیں جو یہاں پہ موجود نہیں ہے ہم حال میں بھی کومنٹ کر سکتے ہیں ہم مادی میں بھی کر سکتے ہیں ہم فیوچر میں بھی کر سکتے ہیں اور ہم ان چودہ کے چودہ جو سنٹنسز ہیں ان سب میں کومنٹ کر سکتے ہیں جبکہ فیل نہیں میں ہم صرف انتہ کے چھے سیگوں ان کے ساتھ کومنٹ کر سکتے ہیں تو یہ ڈیفرنس ہے ان دونوں میں اور یہ انشاءاللہ جب نیکس پریکٹس ہوگی نگیشن کی تو اس میں آپ کو کلیرلی سمجھ آ جائے گا ایک چھوٹی سی ایکزمپل دیکھتے ہیں تو آپ کو اور کلیر ہو جائے گا کہ نہیں میں اور سادہ جملے میں کیا فرق ہے فرق ہے فرق لا تکتبو قطبن لا نہیں تکتبو انتہ تکتبو تم نہیں لکھتے میں کسی کے بارے میں بات کر رہی ہوں یا کسی سے بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے اگر یہ آ جائے لا سیم ہے تکتب لا تکتب مت لکھو قطبن کتابیں لا تکتب قطبن تم کتابیں مت لکھو اب میں یہاں اس کو آرڈر دے رہی ہوں رائٹ اور اس کو منع کر رہی ہوں کسی کام کے کرنے کا حکم کسی کام سے منع ہونے کا حکم دے رہی ہوں تو یہ ڈیفرنس آتا ہے it is very easy یہ جو ہم نے یہ سیکھا ہے کہ سادہ نفی جو ہے یہ بہت آسان ہے کہ آپ normal جو ہمارے پاس مدارے کا ہے version ینسرو ینسرانی یرسرنا اس سے پہلے آپ جس لا لگا دیتے ہیں بس لا ینسرو لا ینسرانی لا ینسرو نا کہہ and so on لا تنسرو لا تنسرانی لا ینسرنا رائٹ اس میں صرف it's very easy وہ تھوڑا ہار تھا جو نہیں ہے بٹھ یہ بہت آسان ہے کہ آپ normal version جو مدارے کا ہے اس سے پہلے آپ لا لگا کے آپ سادہ نفی جملہ بنا سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا lesson آئیں تھوڑی سی اس کی practice کر لیتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس word ہے تنسرو it's a normal مدارے sentence ہے تم مدد کرتے ہو right میں کہتی ہوں تم مدد نہیں کرتے ہو میں comment کر رہی ہوں جملہ اس کسی کے بارے میں اس سے بات کر رہی ہوں کہ نہیں تم تو کسی کی مدد نہیں کرتے ہو تو میں کیا کروں گی کہ اسی normal version کو لے کے تنسرو کے اس سے پہلے لا ایٹ کر دوں گی لا تنسرو تو مدد نہیں کرتے ہوں دیکھیں اب میں اس کو order دینا چاہتی ہوں حکم دینا چاہتی ہوں منع کرنا چاہتی ہوں کسی کے مدد کرنے سے تو میں کیا کروں گی کہ یہ سارا میں نے لیا ہے اور میں نے یہ سارا sentence as it is لے کے just میں نے لا تنسر کر دی ہے اس کو مجزوم کر دی ہے right تم مدد مت کرو اب دیکھیں میننگ میں کتنا فرق پڑھ رہا ہے تم مدد نہیں کرتے تم مدد مت کرو go on تدرسو انت تدرسو تم پڑھتے ہو right میں کہتی ہوں تم نہیں پڑھتے ہو کیا بات ہے امتحان ہونے والے تم کیوں نہیں پڑھ رہے ہو تم نہیں پڑھتے ہو پڑھا کرو تو میں کہتی ہوں لا تدرسو تم نہیں پڑھتے ہو but اب میں اس کو حکم دینا چاہتی ہوں کہ تم مت پڑھو تو میں کہوں گی لا تدرس اب میں نے اس کو مجزوم کر دی ہے لا تدرس right یہ پروسیجر کی طرح بھی ہم کر سکتے ہیں تدرسو ہے ٹھیک ہے make it lightest میں نے اس کو lightest بنا لیا ہے right then then میں نے اس کو اس سے پہلے light کر لیا ہے لا تدرس یہ بھی پروسیجر کے طرح بھی آپ نے سیکھ لیا ہے کہ اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے اچھا تقریب آنی تم دونوں قریب آتے ہو it's a normal sentence لا تقریب آنی تم دونوں قریب نہیں آتے ہو it's a comment میں comment کر رہی ہوں right اب میں منع کرنا چاہتی ہوں sorry ہمیں لا بھول گئی لا تقریب آنی تم دونوں قریب مت آؤ میں نے انون گرا کے اس کو مجزوم کر دیا اور پھر میں نے اس کے ساتھ light کر دیا لا تقریب آنی تم دونوں قریب مت آؤ تشکروں نہ تم سب شکر کرتے ہو لا تشکروں نہ تم سب شکر نہیں کرتے ہو یہ میں نے اس کو comment کیا ہے بنت میں اب اس کو order دینا چاہتی ہوں منع کرنا چاہتی ہوں کسی کام سے لا تشکروں تم شکر مت کرو right تشکروں کا میں نے لگا دیا i think it's very easy اب یہ آپ کا homework ہے اس میں آپ لوگوں نے کیا لگ کرنا ہے کہ یہ آپ کو words دیئے ہوئے ہیں اس میں سے جن words کو آپ نہیں میں change کر سکتے ہیں ان کو آپ نہیں میں یہاں change کریں گے اور جس word کو آپ نہیں میں change نہیں کر سکتے اس کے سامنے آپ cross لگا دیں گے یا پھر آپ اس کو explain کر دیں گے کہ میں اس کو نہیں میں نہیں تو میں اس کو سادہ نفی جملے میں تبدیل کر سکتی ہوں یہ لکھ دیں گے right تو یہ آپ کا homework ہے خوف اللہ آپ کو اچھے سے سمجھا گیا ہوگا بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفانی وییاکم بالآیات وذکر الحکیم